مزکار دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو راجیف چوک سے گروہ تیک بہادو نگر جس کو جی ٹی بی نگر بھی کہتے ہیں اس کے دیلی میٹرو راؤٹ کے بارے میں بتائیں گے راجیف چوک میٹرو سیشن آپ کا یلو لائن اور دیلی میٹرو پہ سہتا ہے اور جی ٹی بی نگر میٹرو سیشن آپ کا یلو لائن پہ ہی سہتا ہے تو آپ کی ڈریکٹ میٹرو مل جائے گی راجیف چوک میٹرو سیشن سے جی ٹی بی نگر میٹرو سیشن کی راجیب چوک سے آپ کو میٹرو پکڑنی فرم پلیٹ فرم نمبر ٹو اس کے بعد آپ کا اسٹیشن پڑھے گا نئی دلی چاوری بجار چانی چوک کشویری گیٹ سیول لائن ویدھان سبا بشدالے اور اس کے بعد جو نیکسٹیشن آپ کا گرو تیگ بہادر نگر جیٹی بی نگر آپ کا میٹرو سٹیشن ہے ٹوٹل ڈسٹین جو آپ کور کریں گے میٹرو کے اندر راجیب چوک سے جیٹی بی نگر کا وہ ہوگا 8.6 کلومیٹر جو آپ کا فیل لگے گا وہ لگے گا 30 روپے ٹوٹل ٹائم جو آپ کو میٹرو میں لگے گا وہ لگے گا 17 منٹ ٹوٹل اسٹیشن جو آپ کور کریں گے وہ ہوں گے 8 جیٹی بی نگر میٹرو سٹیشن کے پاس ایکسٹ گیٹ نگے گیٹ نمبر 1 سے بہاد نکلیں گے راجن بابو ٹی بی ہسپٹل کی طرف گیٹ نمبر 2 سے بہاد نکلیں گے مکھرچی نگر کی طرف گیٹ نمبر 3 سے بہاد نکلیں گے جیٹی بی نگر کی طرف گیٹ نمبر 4 سے بہاد نکلیں گے کینگ سوے کیم کی طرف گیٹ نمبر 5 سے بہاد نکلیں گے دنگکارک کلونی کی طرف تو جس بھی طرف آپ کو جانا ہو اس میٹرو سٹیشن سے آپ نکلیں بہار اس میٹرو سٹیشن پر آپ کی فیڈر بس کی سرویس ایویلیبل ہے تو آپ کو میٹرو سٹیشن کے نیر بائی لوکیشن کے لیے فیڈر بس مل جائے گی جو آپ کو سستے داموں میں چھوڑ دے گی دوستو اگر آپ کو یہ انفرمیشن ہماری پسند آئی ہو تو ہمارے چاہنے کو بھی سسکرائب کریں دھنیواد